بھوک لگنا ایک سامانے پرکریہ ہوتے ہیں تو آپ کا پیٹ خالیپن محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو انرجی کم لگنے لگتی ہے اور آپ پہلے کی طرح ایکٹیو نہیں رہ پاتے اس لئے بھوک لگنے کے دوران آپ کو ترنت اپنی بھوک کو مٹانا چاہیے اور پورشن سے بھرپور ڈائٹ کا سیون کرنا چاہیے لیکن اگر بات کی جائے بار بار بھوک لگنے کی تو یہ شاید اصامانے ہیں اور ایکسپرٹ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ بتاتے ہیں ہم نے اس وشے پر بات کی ڈائٹیشن سے آئیے سنتے ہیں کیا ہے ڈائٹیشن کی رائے بھوک نہ لگنے کے کچھ مکتری کارن ہے پہلا ہے کہ ڈائٹ میں پروٹین فائبر یا فیٹ کی ماترہ بہت کم ہو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فلنس کی فیلنگ نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی جلدی بھوک لگنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے دوسرا کارن ہے کہ کرونک اسٹریس کرونک اسٹریس کا مطلب ہے کہ بہت لمبے ٹائم سے کوئی اسٹریس ہو مائن پہ ٹینشن ہو اور نیند پوری نہ ہو رہی ہو تو یہ دو ریزن بھی ہیں ان سٹریشن میں بہت جلدی بھوک لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے اور تیسرا ریزن ہے کچھ ایسے میڈکیشن کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کوئی کسی بیماری سے گرسے تھو اور ہو میڈکیشن لگ رہا ہو لے رہا ہو تو وہ دوائیاں جو ہرمون ہمیں ہنگر کی فیلنگ ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے تو ایسے پیشنٹس کو جو ایسی میڈکیشن لے رہے ہیں ایسی دوائیاں لے رہے ہیں ان کو بھی بار بار بھوک لگتی ہے پورتھ ریزن ہے اور ایکٹیو تھائرائی گلینڈ جو ہائپو تھائرائی ڈیزم ہوتا ہے اگر اس سے آپ گرسیت ہیں تو اس میں بھی بہت جلدی جلدی بھوک لگتی ہے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا سارا کھا لیا فیفتھ ریزن ہے جو ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کے جب شگر لیولز بہت ہائی ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی بہت جلدی جلدی بھوک لگتی ہے بہت تیج بھوک لگتی ہے تو یہ کچھ مین ویزن ہیں جن کے کارنٹ بہت جلدی جلدی بھوک لگتی ہے اکثر لوگوں کو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعی میں بہت کھانے لگتے ہیں اور ان کو بار بار بھوک کی عادت کافی پریشان کرنے لگتی ہے اس کے بچاپ کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے ڈائیٹیشن دیتی ہیں آپ کو کچھ سلاہیں جلدی بھوک لگتی ہے وہ اپنی ڈائیٹ میں پروٹین کو ایڈ کریں اپنی ہر میل میں پروٹین کو ایڈ کریں اسے کیا ہوگا کہ پروٹین ایک ہنگر سپریسنٹ کی طرح کام کرتا ہے تو اسے اگر پروٹین ہائی پروٹین ڈائیٹ لیں گے تو آپ کو بھوک دیر میں لگے گی دوسری چیز ہے جو کاربوہیڈریٹس ہیں جیسے کی ویٹ کی چپاتی ہے تو تھوڑا سا ویٹ برینائٹ کر لیں اور چپاتی پہ گھی بھی لگائیں یا پھر آپ سٹیم رائز کھا رہے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا گھی ڈال کے کھائیں تو فائبر اور فیٹ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ فلنس کی فیلنگ دیتی ہیں جسے کی ہمیں بھوک دیر سے لگتی ہے تیسری چیز ہے جو سیالٹس یا فروٹس ایک تو سیالٹس کھانی ہی چاہیے اور سیالٹ اور فروٹ کھا رہے ہیں وہ اچھے سے واش کر کے وید پیل کھائیں وید پیل کھانے سے کیا ہوگا کہ بھوک دیر میں لگے گی آپ کو فلنس کی فیلنگ ہوگی جیسے کی اگر آپ ایک اپل چھوٹا بھی اپل اگر وید پیل کھائیں گے تو آپ کو کافی لمبے ٹائم تک بھوک نہیں لے گی چوتھی چیز ہے کہ اگر آپ کو جلدی جلدی بھوک لگ رہی ہے تو اتنی جلدی جلدی ہم کچھ ہیوی میل تو نہیں لے سکتے تو اس میں اس کا اپشن ہے کہ آپ کچھ نٹس جیسے کی روستڈ آلمنٹس روستڈ مکھانا یا تھوڑے سے کیشو تو وہ کھانے سے کافی دیر تک پیٹ بھرا رہتا ہے آپ کو انرجی بھی ملتی ہے اور کیلوریز بھی ایڈ نہیں ہوتی ہے ڈائپ میں اور جو لیکوئیڈ ہم لیتے ہیں وہ لیکوئیڈ سادھا پانی نہ لے کے جیسے کی سوپ لے لیں کوکونٹ گوٹر لے لیں اور جوس لے لیں یا چھاچ لے لیں اگر ایسے سادھے پانی کی جگہ اگر ہم یہ لیکوئیڈ اپنی ڈائیٹ میٹ کریں گے تو یہ ہمیں فلنیس بھی دیں گے ہمیں انرجی بھی دیں گے اور کافی لمبی ٹائم تک ہمیں ہنگر فیلنگ نہیں ہوگی تو یہ کچھ طریقے ہیں جسے کی آپ کافی لمبی ٹائم یہ اپنی ہنگر کو سپریس رکھ سکتے اور جن کو یہ پرابلم ہے جلدی جلدی بھوک لگنے کی ان کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنی ڈائیٹ میٹ شگر کم لے کیونکہ شگر کیا کرتے ہیں کی جو سگنل ہوتا ہے جو ڈائیجیسٹی سگنل دیتا ہے آپ کے مائنڈ کو ہمارا پیٹ روٹین کے ساتھ ہیلدی ڈائیٹ لیں جس میں بھرپور ماترہ میں پوشن موجود ہو اس میں آپ خود کو لمبے سمیت تک سوست رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اگر آپ کوئی سوال رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل سن نیس نیوز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ترن سبسکرائب کر شیئر کریں دھنیواد